پارلیمنٹ میں کانون سازی کا معاملہ اپوزیشن کے سپیرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا شاہبار شریف کو لکھے گئے سپیکر گوم اسمبلی کے خط پر غور ہوگا اپوزیشن سپیرنگ کمیٹی آج سپیکر کے خط کا جواب بھی بھیجوائے گی حکومت مخالف تحریک اور ان ہاؤس تبدیلی کے مختلف آپشن پر بھی غور ہوگا انتخابی صلاحات پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ قومی ایجنٹا ہے تمام سیاسی جماعتیں انتخابی صلاحات کے لیے آگے بڑھیں انتخابی صلاحات سے سیاسی نظام کی بڑی کامیابی ہوگی ایسا نظام کامیابی ہوگی جسے نتائج پر تمام سیاسی قیادت پر اعتماد کریں وزیر اطلاس فواد چود بھی کا بیان فتح کا تاج اکھ ہوگا کس کے سر کون ہوگا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا نیا آدمی شیمپین فیصلہ آج ہوگا دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ دو بہترین ٹیموں کے درمیان ہوگا نیوزی لینڈ اور آفیلیا پنجاب مائل کریں گے فائنل ٹاکرا میچ آج رات سات بچس ہوگا پنجاب کی فضا میں پورٹیکیولینٹ میٹر کی تعداد میں مسلسل اضافہ نزلہ سکام خاسی اور دیگن انپیکشنز پھیلنے کا کچھا بھی پڑ گیا حفاظ کی تدبیر ناگزید موسمی بیاریوں سے بچنا ہے تو اتیاز کریں ماسک لگائیں اور محفوظ رہیں ناظرین جوکیو قتل کیس میں پیش رفت ملزمان کا مقتول کا موبائل فون کوئے میں پھینکنے کا اطراب پولس کو کوئے سے مقتول کا موبائل فون مل گیا موبائل فون کو جلانے کی کوشش بھی کی گئی جس کوئے میں موبائل فون پھینکا گیا وہ کئی سال پرانا ہے موبائل فون کو فرانسک کے لیے بھی پھیش دیا گیا پولس در آئے نولیگی رہنوان احسن اقوال کہتے ہیں کہ تبدیلی کے لیے جمہوری قوتوں کے ساتھ ہیں لانگ مارچ آخری آپچن ہوگا ابھی پارلیمنٹ کے انگلے ہوں گے قومی حکومت نہیں بلکہ مستقل حل کے لیے نئے الیکشن ضروری ہیں حکومت ناکام ہو چکی لوگ تنگ آگئے عمران خان کا جانا چھیر گیا ہے آگ گیا یا کل یہ حکومت جتنا وقت گزارے گی اتنی طبعہ بروقت اقدامات کے نتائج کرونا کی شدت میں مسلسل کمی وائنس میں مزید گیارہ افراد کی جان لے لی اموات کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار چھے سو چھے ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو سو ستری ست نئے کیسس ریپورٹ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسس کی تعداد بارہ لاکھ اناسی ہزار چھے سو چھتیس ہو گئی مصبت کیسس کی شرح سفر اشاریہ ساتھ ساتھ فیصد ایک آرکارڈ نور مقدم کے قاتل سے پہلے کی سی سی ٹی وی فورٹیج من پریام پر آگئی مقتولہ نے جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کی سیکیورٹی گارڈ کے کیبن میں بھی چھپنے کی کوشش کی ملزم کھینچ کر واپس لایا پھر اندر لے گیا نور مقدم ملزم پاہل جا پر سے معافیہ مات دیا ہے مہنگائی کے خلاف ادجاج اپوزیشن پڑکوں پر پی ٹی ایم کا کراچی میں پاور شو وہ چوروں نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا دو وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی لوگ خودکوشیوں اور بچے بیچنے پر مشہور بکرانوں کو بہلے عرب نے غرق نہ کیا تو ملکی بقاہ خطرے میں ہوگی اسلام آباد تک جائیں گے نا اہلوں کو بھاگا کر دم لیں گے مولانا فضل الرحمان کی تنفیت عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت آئے گی اور وہ عوام کے مسائل کو سمجھے گی جو ہوا میں اڑ کر آئے اور اقدار پر مسلط ہوئے انہیں پبلک کا کچھ پتہ نہیں ہے یہ سفر چلے گا آج کراچی سے شروع ہوگا سترہ کو کوئٹا میں ہوگا بیس کو پشاور میں ہوگا لاہوک تک جائے گا اور انشاءاللہ ہم اسلام آباد تک جائیں گے جس ملک میں عوام کی رائے کا اطرام نہ ہو پھر وہاں پر یہی مہنگائی ہوتی ہے وہاں پر وہی اقبران ہوتے ہیں جو مہنگائی کی بات کرنے سے کاثر ہیں ہر گھر آج پریشان ہے مہنگائی سے بیروزگاری سے گربت سے جس نے چلتا ہوا پاکستان آج اس رہج میں پہنچا دیا کہ پوری دنیا میں کوئی ہم سے بات کرنے والا نہیں ہے آباد جو ہیں انہیں گائی میں پیسرے ہیں ان معاملات کا واحد حل ہے واحد حل ہے کہ اس ملک میں پوری اور شفاق انتخابات کرائے جائیں اور کوئی حد نہیں ملک میں مہنگائی سے ہر شخص پریشان ہے پی ڈی ام اقتدار نہیں مہنگائی کا خاتمہ چاہتی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک میں نئے انتخابات کرائے جائیں تمام جماعتیں ایک بات پر متفق ہیں کہ آئین کی بالا دستی ہو موجودہ اکمرانوں سے نجاتی بہترین کا واحد راستہ ہے شاہد خاکان اباسی مولانا عبدالغفور حیدری اور دیگر کا کتا تینے کا یا تحریک چلانے کا وہ ٹائم تھا جب پہلی دفعہ فضل الرحمان اسلام آباد آئے تھے کوئی خطرہ نہیں عمران خان انشاءاللہ دیکھیں ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں پانچ سال عمران خان اب تو دیکھیں یہ الیکشن کیوں مہم چلا رہے ہیں جل سے جلوس کرنا یہ اپوزیشن کا حق ہے مجھے ان سے گل ہے کہ بڑی دیر سے شروع کی ہیں میں عمران خان کی ایک سوچ کا عامی ہو کہ اے وی ایم مشین ہونی چاہیے انٹرنیشنل بوٹنگ کے لیے بات چیت کر لیں اس کا بیلٹ کر لیں کوئی عرض اپوزیشن خود کو خوار کر رہی ہے مخالفین الیکشن مہم پر ہیں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں عمران خان پانچ سال پورے کریں گے ملک موشت بڑے امتحان سے بزر رہی ہے ہاں میں صرف بینکائی کے مسئلے کا سامنا ہے دس ہزار تین سو چراسی اصلحہ لائسنس سرکار ملازمین کو جاری سال دوہزار انیس میں سب سے زیادہ لائسنس جاری ہوئے دوہزار بیس میں نو سو نینادوے اور دوہزار اکیس میں پچی ستمدر تک دو سو چیالیس اصلحہ لائسنس جاری کیا گئے وزارت داخلہ کی ریپورٹ میں انکشاہ مہگائی آسمان پر عام آدمی کے لیے گھر کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہشائے کورونوش میں چینی کی بدستور ایک سو تیس روپے فری کلو برکران شہر قائد میں شکی کا آٹھا چوراکو روپے فری کلو ہو گیا پرینڈل کوردنی تیل فری لٹر تین سو اکسی روپے فری چار سو روپے کا ہو گیا آلو پیاس میں دیگر سبسیوں اور پھلوں کی قیمتیں دگنی ہو گئیں چماٹر کو بھی پر لگ گئے ایک سو سات روپے فری کلو میں فروغ تجاری یورپ میں ایک ہفتے کے دوران کرونا کے بیس لاکھ سے زائد کیسک ریپورٹ یورپ اب بھی کرونا وائرس کا وگڑ ہے سرورہ آلوی دارہ سیر کا انکشاف کہتے ہیں کہ جہاں ویکسین کم لگ رہی ہے وہاں کرونا پھیل رہا ہے امیر ممالک میں بوسٹر شورٹس چھ فیصد زیادہ لگ رہے ہیں متعدد ممالک کے پاس ویکسین ہی نہیں امریکی ادارہ ایف بی آئی بھی ہیکرز کی نظروں میں ہیکرز کے فریڈل بیرو آف انویسٹیگیشن کو وارننگ کے ہزاروں تیغمات جاری ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر سائبر حملہ ہو سکتا ہے روک سکو تو روک لو ہیکرز کی وارننگ دینگی سے عوام پریشان اسلام آباد میں اس وقت 4351 افراد دینگی کا شکار ہیں دہی لاکھوں میں اٹھارہ تائے دینگی کیسز سامنے آئے اسلام آباد کے شہری لاکھوں میں بھی دینگی کی اٹھارہ نئے کیسز ریپورٹ چوبیس کھنٹے کے دوران اسلام آباد کے چھتیس شہری دینگی کا شکار ہوئے ڈی ایچو اسلام آباد سپائیڈر مین کے فین ہو جائیں تا یار سپائیڈر مین آ رہا ہے جادوگروں سے لڑنے کون جیتے گا سپائیڈر مین یا جادوگر فیصلہ تو فلم دیکھ کر ہی ہوگا سپائیڈر مین نووے ہوم 17 دسمبر کو ریلیز ہوگی فلموں کے شائشین کو فلم کا ہے شدت سے انتظار اور قومی ٹیم آج بنگلہ دیش میں جم اور پول سیشن کرے گی کل سے نیٹ پریککس شروع ہوگی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی میچ 19 نومبر کو کھیلا جائے گا کپتان بابر آزم اور شویر ملک 16 نومبر کو سپارٹ جائن کریں گے بنگلہ دیش کے خلاف سیشن میں ٹیم ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ میچز شامل ہیں ٹیم 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 �